اسلام علیکم ویعظم امید ہوگی اللہ پاک کی کرم سے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے ایک میسج مجھے بار بار آ رہا ہے ہر سٹوڈنٹس کا کہ سر آپ سے روکیسٹ ہے کہ جتنی میں کالیجز ہیں نا وہاں پہ بقیدہ پڑھا رہے ہیں ان کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ یہ جو ابھی ریزلٹ آیا ہے نا کافی سٹوڈنٹس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے نمبر 50% سے بھی زیادہ آئیں گے یعنی ہم پاس اوٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن اب یہ کہ ہمارے ریزلٹ صحیح نہیں آیا اور وہی روایت برقرار رکھی گئی ہے جو انٹیس کی فارمیسی میں ہوتی ہے تو اب یہی مسئلے بار بار چل لیں مجھے بار بار میسجز آ رہے ہیں میں آپ کو جسٹ ایک طریقہ کار بتا سکتا ہوں سب سٹوڈنٹس مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ انفرمیشن صحیح دیتے ہیں تو لہٰذا آپ ایک سٹینڈ لیں کہ سٹوڈنٹس کے لئے آواز اٹھائیں اس کے لئے یہ ہے کہ سب کالیجز کے سٹوڈنٹس سیکٹری بنام پنجاب میڈیکل فکیلٹی کے نام پر قیدہ درخواست لکھیں جس میں اپنے مسائل کے حوالے سے بقیدہ معاملہ اٹھائیں درخواست کس طرح کی لکھنی ہے اوپر آپ نے پنجاب میڈیکل فکیلٹی جو لکھنا ہے درخواست بنام سیکٹریز آ اس کے بعد جناب علی عدد سے گزارش ہے پھر وہ اپنے مسائل آپ نے بتا رہے دیں سب سٹوڈنٹس جب وہ اپلیکیشن لکھیں تو ان کو اکٹھی کر کے بقیدہ یا ایک اپلیکیشن پر سب سٹوڈنٹس بقیدہ اس کالیجز کا نام لکھ کر جہاں سے بقیدہ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اس کے بعد نیچے سائنز کر دیں ڈیٹھ ڈال دیں نامز وغیرہ ڈال دیں اس کے بعد آپ سیکٹریز آپ کے نام بنام یہ پوسٹ آفیس کے ذریعے بھیجوا دیں درخواست اس کا یہ فیدہ ہوگا جتنی زیادہ اپلیکیشن جائیں گی نہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انٹی ایس کے استعاد پیپر نہ ہو تو اب نیکسٹ آپ ان چیزوں سے بچنا جاتے ہیں تو میں آپ کو یہی سلویشن بتا رہا ہوں کہ آپ سب سٹوڈنٹس یہ اپلیکیشن لکھیں اس کے بعد اس میں آپ یہ واضح لکھیں کہ انٹی ایس اندہ پیپر نہ لے پہلے جیسے پنجاب میڈیکل فکیلٹی دے رہی تھی اور ٹھیک تھا کہ اتنا زیادہ سٹوڈنٹس کو فیل کیا گیا ہے دو ہزار چھ سو اکاسی بننا جسٹ پاس ہے اور ہل پنجاب پرائیویٹ میں دیکھا جائے اور دیکھیں نا فارمیسی کے پینسٹ ہزار سٹوڈنٹس تھے اس میں جسٹ پانچ ہزار کو پاس کیا گیا ہے باقی سب کو فیل کیا گیا ہے تو کیا باقی سارے ہی ٹیلنٹیں نہیں تھے اس میں سب کو فیل کر دیا گیا ہے یہ تو وہی باتیں ہیں کہ پانچ ہزار سیٹ آپ نے رکھنی ہے باقی اس میں سپین سٹھ ہزار نے اپلائی کیا اس میں انہوں نے جس پانچ ہزار کو ہی رکھا تو اسی طرح پی ایم ایف کی جو ہے نا امتحانات میں بھی یہی ہوا ہے بائی سو چوبیس اور اکی سو تریس سیشنز کے اس میں موسٹلی سوڈنٹس فیل ہیں فیفٹی پرسنٹ بھی پرسنٹیج نہیں بنتی کیونکہ پرسنٹیج کی جو ریشو ہے نا بھی ہمیں کنفرم نہیں ہوئی جیسے ہوگی ہم شیئر کر دیں گے باقی یہی اپ ڈیٹ ہے کہ آپ سب سٹوڈنٹس اکٹھے ہوں اگر آپ نے سٹیل لینا ہے تو سب کالیجز اپلیکیشن لکھیں سیکٹری صاحب کے بنا اس میں ساری ڈیٹیل لکھیں پھر اینٹیس کے حوالے سے بھی آپ لکھیں کہ یہ پیپرز جو ہے نا ہمارے پیپرز اچھے ہوئے ہیں جو جو آپ کو مسائل ہیں نا اس میں آپ لکھ رہے ہیں پھر آپ ان کو اپلیکیشن بھیجوا دیں اس پہ یہ ہوگا جتنا زیادہ اپلیکیشن جائیں گی تو اتنا زیادہ بقیدہ یہ اقدامات ہوں گے ورنہ آپ آگے کی طرح بھی یہ آپ کے آنے والے جتنی بھی بیج ہوں گے نا وہ اس کا رہیں گے کیونکہ سب سٹوڈنٹس کے ساتھ نائنساوی ہوئی ہے اور دیکھا بھی جائے تو کنفرمیں آج مجھے بقیدہ ایک ڈی جی خان کالے سے کال آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی رو رہی ہے اس کا پریکٹیکل فیل کر دیا گیا تو حالانکہ اس کے پریکٹیکل کے جو نمبر لگے تھے وہ بھی پورے لگے تھے اب وہ لڑکی اتنا رو رو رہی ہے کہ میں پریشان ہوں پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا کہ اب اس کا سلوشن کیا نکالا جائے تو میں نے ان کو یہ ہی بتایا کہ آپ پریکٹیکل کی ری چیکنگ بھی نہیں ہوتی تھیوری کی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ پیپرز دوبارہ دیں گے پریکٹیکل میں پریکٹیکل کا دوبارہ دیں گے بغیرہ سپلیمنٹری میں تو اب سب سٹوڈنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے جو میں نے آپ کو انفرمیشن دے دیا اگر آپ کے ادارے والے نہیں کرتے تو آپ لازمی اس طرح کا کریں تب ہی آپ کا یہ کچھ نہ کچھ ہوگا ایسے کچھ نہیں ہوگا ایسے میں بھی ویڈیو بناتا ہوں کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ سٹینڈ سٹوڈنٹ خود نہیں لیں گے ہاں اگر آپ ہمیں بھیجیں گے ہم اپنے چینل پر یا واتس اپ چینل پر تشہیر کر دیں گے اس کا یہ فیرہ ہوگا ہم یہ انفرمیشن وہاں تک پہنچاتے رہتے ہیں انشاءاللہ سب سٹوڈنٹ کے لیے پھر بہتری ہوگی تو ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی پی ایم ایف کے حوالے سے اب تک ملتی رہے گی میرے پاس بے شمار کمنٹس ہیں اس طرح کے جو سٹوڈنٹس نہ جانے کیا کیا الفاظ بول لیں آپ اپنے ادارے والوں کو گالہم ہی نہ دیں آپ کے ادارے ہیں آپ کا مستقبل بھی ان سے بننا ہے تو جسٹ اس میں کچھ چیزیں ہیں آپ کے لیے وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ